دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید نیزنی نوف گراد سینٹرل رشیا میں دریائے ولگا اور دریائے اوکا کے دہانے پر موجود ایک اہم خطہ ہے یہ خطہ روس کا ایک اہم اقتصادی، ٹرانسپورٹ، سائنسی، تعلیمی اور ثقافتی مرکز ہے نیزنی نوف گراد ریور ٹوریزم کے لحاظ سے ایک اہم خطہ بھی ہے تاریخی شہر میں کافی ساری یونیورسٹیز، تھیٹر، میوزیم اور گرجہ گھر موجود ہیں نیزنی روس کا چوتھا بڑا شہر ہے 1932 سے 1990 تک اس خطے کا نام گروکی تھا نیزنی خطہ ماسکو سے 420 کلومیٹر کے فاصلے پر مشرق میں واقع ہے یہ شہر دریائے اوکا کی وجہ سے دو حصوں میں اپر اور لوئر نیزنی میں بٹا ہوا ہے عام طور پر نیزنی نوف گراد کو جمہوریہ نوف گراد کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے حالانکہ نیزنی نوف گراد ایک الیدہ خطہ ہے اپر نیزنی زیادہ تر شہر کے تاریخی حصوں اور لوئر نیزنی نئے شہر پر مشتمل ہے یہ شہر کریملین کے گرد واقع ہے نیزنی نوف گراد خطے کا کل رقبہ 8500 مربع کلومیٹر اور آبادی 15 لاکھ افراد کے لگ بگ گئے یہ خطہ سطح سمندر سے اوست 700 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اس خطے کی تاریخ کی بات کی جائے تو نیزنی کو پہلی دفعہ 1221 اسویں میں گرینڈ ڈیوک یوری ٹو نے دریائے والگا اور دریائے اوکا کے کنارے قائم کیا اس نے کرونہ وسطہ کی سلطنت کے خاتمے پر مشرقی سلاواقعہ تک اپنی سلطنت میں اضافہ کیا جبکہ مشرقی خطے میں روسی سلطنت میں اضافہ 1552 اسویں کازان پر قبضہ کرنے کے بعد ہونا شروع ہوا اس خطے میں کئی دفعہ مورڈیوین سلطنت نے حملہ کر کے فتح کرنے کی کوشش کی آخری دفعہ 13 سدی اسویں میں مورڈیوین سلطنت نے نیزنی پر شدید حملہ کیا جسے پسپا کر دیا گیا لیکن 4 مارچ 1238 کو منگولوں نے کلے پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا بعد ازاں نیزنی نوگراد کلے کو سرادی خطے پر واقعہ ہونے اور دونوں دریائوں کی کنارے واقعہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی ماسکو اور ٹیویر کے ساتھ نیزنی نوگراد کاشمار ان نو تشکیل خطوں میں ہوتا تھا جو منگولوں کے حملوں کے دوران تباہی سے بچ گئے تھے لیکن تاتاریوں کے دور میں یہ خطہ ایک بڑے سیاسی مرکز احسیت اختیار کرتا گیا منگول خان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 1264 اسویں ولادی میر سزدل سلطنت میں اسے شامل کر دیا گیا وقت کے ساتھ اس خطے کی تاریخی اہمیت میں اضافہ ہوتا گیا 1392 اسویں گرینڈ ڈچی سلطنت میں ماسکو کو شامل کیا گیا تو یہ علاقے بھی گرینڈ ڈچی میں شامل ہو گئے 1552 اسویں میں نزنی کریمین تاتاریوں کے خلاف ایک مضبوط کارڈ شمار کیا جاتا تھا اس دوران خطے میں نئے اور مضبوط کلے تعمیر کیے گئے جس نے 16 سدی اسویں میں تاتاریوں کے حملوں کا برپور دفاع کیا 1612 میں مقامی لوگوں نے بغاوت کر کے پولش افواج کو رشیہ سے باہر نکال دیا اور رومانوف سلطنت کی بنیاد رکھی گئی اگلی صدی کے دوران یہ شہر تجارتی لحاظ سے مزید خوشحال ہوا اور رشیہ کے مالدار تاجروں نے خطے کا رخ کیا 19 سدی میں نزنی رشیہ میں ایک بڑے تجارتی خطے کی ایسیت اختیار کر گیا ہر سال لاکھوں کی حساب سے سیاہ نزنی کا رخ کرنے لگے دنیا کا پہلا ریڈیو ریسیور 1896 اسویں نزنی میں ایجاد کیا گیا 1913 میں اس شہر کی آبادی ایک لاکھ افراد پر مشتمل تھی 1920 نزنی میں ایک بہت بڑی انڈسٹری کی بنیاد رکھی گئی 1917 رشین انقلاب کے وقت دریائے والگا اور دریائے اوکا پر کسی قسم کے بریجز موجود نہیں تھے دریائے والگا پر پہلا پول کازان ریلوے نے 1914 کو تعمیر کا آغاز کیا جس کی تکمیل 1927 میں سوویت یونین کے دور میں ہوئی 1932 جوزف سٹالن کے دور میں خطے اور شہر کا نام گروکی رکھا گیا جو 1990 تک قائم رہا 1990 میں ایک بار پھر نام تبدیل کر کے نزنی کر دیا گیا دوسری جنگ عظیم 1941 سے 1943 گورکی پر جرمنز کی طرف سے کئی حملے کیے گئے اور شدید بمباری کی گئی کیونکہ یہ خطہ اصلے اور فوجی ساز و سمان فرام کرنے کی لحاظ سے نہائیت اہم تھا اس لیے جرمنز نے یہاں کی انڈسٹری کو تباہ کرنے کی برپور کوشش کی سوویت دور میں خطے کو اہم فوجی خطے کی ایسیت حاصل تھی لہٰذا یہاں پر غیر ملکیوں کے داخلے پر مکمل پابندی آئید کر دی گئی تھی جبکہ مقامی سیاہوں کو دریائی سیات کی مکمل اجازت تھی حالانکہ 1970 کی دہائی تک شہر کی گلیوں کے نقشے بنانے اور ان کی فروخت پر بھی مکمل پابندی تھی 20 نومبر 1985 نزنی شہر میں پہلی میٹرو لائن کی بنیاد رکھی گئی مائری طیبیات اور نوبیل انام یافتہ نزنی سے تعلق رکھنے والے آندری سخاروف کو غیر ملکی لوگوں سے تعلق رکھنے پر 1980 سے 1986 سال کے لیے خطے سے بے دخل کر دیا گیا تھا 1990 شہر کا دوبارہ نام نزنی نوگراد رکھنے سے کافی ساری پابندیوں کا خاتمہ کر دیا گیا 19 آگاست 2021 ریشن حکومت نے شہر کے 800 سال مکمل ہونے پر تقریبات کی انعقاد کا اعلان کیا ہے اس خطے کا موسم دارالحکومت ماسکو کی طرح ہے گرمیوں میں قدر سخت گرمی جبکہ سردیوں میں شدید سردی اور کئی دفعہ باری تک ریکارڈ کی جاتی ہے گرمیوں میں یہاں دن کا دورانیا انتہائی لمبا تقریبا 18 گھنٹے اور سردیوں میں انتہائی مختصر 6 گھنٹے تک ریکارڈ کیا جاتا ہے نزنی رشیہ میں آئی ٹی انڈسٹری کا ایک بہت بڑا سینٹر ہے انٹیل جیسی بڑی آئی ٹی کمپنیز کے آفیسز بھی نزنی میں موجود ہیں نزنی میں 33 ہائر ایڈکیشنل انسٹیٹیوٹ موجود ہیں انجنرنگ نزنی کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری کا ایک اہم حصہ ہے آٹو انڈسٹری میں کشتی سازی، دیزل انجنز، ائرکرافٹ اور مشین ٹولز یہاں تیار کیے جاتے ہیں اس شہر میں میٹرو انیس اپچاسی کو تعمیر کی گئی جس کے پندرہ سٹیشنز ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس شہر میں ایک لاکھ مسافر سفر کرتے ہیں اس خطے میں ایک بڑا ریلوے نیٹ ورک موجود ہے جو گروکی ریلوے کے زیرے کنٹرول پانچ ہزار سات سو کلومیٹر ٹریک آتا ہے نیزنی شہر میں ایریل کیبل وے بھی موجود ہے جس کی لمبائی تقریباً تین اشاریہ سات کلومیٹر ہے اس شہر سے رشیہ کے میجر شہروں کے لیے ڈائریکٹ پلائٹس چلتی ہیں شہر میں ایک انٹرنیشنل لیول کا سٹیڈیم موجود ہے اس گراؤنڈ میں دوہزار اٹھارہ کو فیفا وائلڈ کپ کے چھے میچز کا انقاد کیا گیا دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو نیزنی نووگراد خطے اور شہر کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بوک، ٹوٹر، واتس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور اگر آپ اپنی پسند کی کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیں انشاءاللہ آپ کی پسند کی ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کی جائے گی شکریہ